تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم آلم سے چھک جانے باتے ہیں میرے امام فرماتے ہیں دن رو نزدیک کے سننے والے لکار کانِ لالِ کرامت پلاؤں سلام میرے امام فرماتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماد پلاؤں سلام جس کا جس کا یہی عقیدہ ہے دل کی گہرائیوں سے درود شریف پڑھیں اللہ وآلہ وسلم سیدنا مولانا محمد وآلہ آلی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلات و سلامنا علی کے یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم آج کی یہ محفل پاک آقائی مولائی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی پیرِ لاسانی حضور سیدنا سرکار محمد دین شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک سے منصوب ہے حضرتِ اللہ مولانا ماہِ عالم قادری صاحب قبلہ نے یہ تمام پر مہمان جو بلائے ہیں یہ آپ کے لئے بلائے ہیں آپ کی خاطر بلائے ہیں آپ آئیں گے جسٹِ غوث الورا کی میں فلے پاک میں تو وہ باتیں سن کر کے جائیں گے جس سے آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے حالات کیسے ہیں آپ اچھی طرح جان رہے ہیں ہم کس دور سے گدر رہے ہیں آپ اچھی طرح جان رہے ہیں یار میں آپ سے پوستہ ہوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ بتائیں نا ٹکاری کے لوگوں دنیا میں سب سے بڑی دولت اگر اللہ نے ہمیں عطا سرمائی ہے تو وہ کون سی دولت ہے وہ کون سا سرمایا ہے تو ٹکاری کا ایک بچہ اٹھ کے کھڑا ہو کر کہے گا مولانا صاحب ایک دولت ہے جسے محبتِ رسول کہتے ہیں جسے عشقِ رسول کہتے ہیں جسے علفتِ رسول کہتے ہیں جسے رسول کا پیار کہتے ہیں یہ سب سے بڑی دولت ہے یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے یہ سب سے بڑا مالو ذر ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے ہمارے لئے یہ حمیلی ختم ہو جائے گی اس کے رسول باقی رہے گا یہ ہمارا پیسہ روکیہ سب سے جائے گا یہ ہم نے جو دولت خطہ کی ہے یہ سب سے ہو جائے گی اس کے رسول باقی رہے گا محبت رسول کا رہے گی یاد رکھئے گا میں آپ سے اور یہ بات اس لئے کر رہا ہوں تاکہ آپ جال لے اور سمجھ لے آپ حصل لو ایسے ہی ہیں جو نماز کی بات تو کرتے ہیں محبت رسول کی بات نہیں کرتے ہیں روزہ کی بات کی بات نہیں کرتے ہیں زکاقہ کی بات کرتے ہیں محبت رسول کی بات نہیں کرتے ہیں اے تکاری کے لوگو اللہ کرے مجھے حق بول لیں کی توفیق ہتا ہو اور آپ سن کر کے سب سے بری طول حضور روح ہے اور یہ شک لے گا یہ رسول وہ طول ہے کہ اگر رسول ہے تو نماز ہے رسول ہے تو روما ہے تو زکاق ہے رسول ہے تو حق ہے رسول ہے تو عباد ہے رسول ہے تو تلعاب ہے رسول ہے تو سجتا ہے رسول ہے تو بندگی ہے اس کے رسول ہے تو قسم حلیل ہے ورنہ یاد راچیے گا اس کے رسول کے برے اگر نماغ ہے تو نماغ موپے مالا جائے گی روطہ موپے مالا جائے گی حج موپے مالا جائے گی حج موپے مالا جائے گی موپے مالا جائے گی ثلاغ موپے مالا جائے گی اور سم کر دوں تکاری کے لوگوں کو آم سمجھ جاؤ نماغ پہلے ہے ہے کہ ایمان پہلے ہے زکاک پہلے ہے کہ ایمان پہلے ہے حج پہلے ہے ایمان پہلے ہے تو ٹکاری کا ایک چھ سال کا بچہ کھڑا ہوتے گئے گا حضرہ اگر ایمان ہے تو پھر نماز نماز ہے لوزہ روزہ ہے حج حج ہے سکات سکات ہے عبادت تلوادت ہے تلاوت تلاوت ہے اور اگر ایمان نہیں تو نماز نماز نہیں لوزہ روزہ نہیں حج حج نہیں سکات سکات نہیں عبادت تلاوت تلاوت نہیں یاد رکھیے گا یہی کوئی ایمان ہے جس کے بارے میں آتا نے بہت پہلے اعلان فرمایا تھا جب صحابہ نے پوچھا تھا یا نصول اللہ دنیا میں سب سے بڑی دولت جاہے تم میرے حضور نے کہا تھا دنیا میں سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے نارے نبیر نارے رسالت جشنِ غیر ملاد نبیر فیضانِ حضور موسیق عاظم علماء اہل سلطت حت علامہ مونس رضا صاحب تبلا سب سے بڑی دولت بیجھے والے بھی ذرا بولیں ایمان کی دولت ہے سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے آج ہے کوئی جسے ایمان کی فکر ہو ہے کوئی جسے ایمان کا خیال ہو آپ دیکھیں نا کھانے سے پہلے ہم نہیں دیکھتے دسترخان کس کا ہے دعوت قبول کرنے سے پہلے ہم نہیں سوستے دعوت دینے والا اپنا ہے کہ پڑایا ہے ہمیں ایمان کی فکر ہی نہیں ہے ایمان کا خیال ہی نہیں خیال ہے تو دولت کا خیال ہے تو سرمائے کا خیال ہے تو مالو سر کا خیال ہے تو حمیلیوں کا مجھے بتائیں نا آپ آپ سے پوچھتا ہوں تکاری میں کتنے لوگ ہیں جو وقت نکال کے چوبیس گھنٹے میں تسبیس منٹ کا حضرت مولانا ماہِ عالم قادری صاحب طبلہ کے پاس جاتے ہوں اور جانے کے بعد کہتے ہوں حضرت بتائیں نا ایمان کیسے مضبوط ہوگا ایمان کیسے مضبوط ہوگا ہمارا ایمان کیسا ہے آپ بتائیں نا کسی کے پاس وقت نہیں ہے ہم نے تو دیکھا ہے مسجد ویران ہے نماز پڑھنے بالا نہیں ہے یار سوچیں نا یہ جلسے جلوس کس کے لئے ہوتے ہیں اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں اگر اللہ کے گھر کے دروتی بار ہوئے گی تو پھر یاد رکھیے گا آپ کے گھر میں مسکلاہتیں نہیں ہوں گی آپ کے گھر میں برکتیں نہیں ہوں گی آپ کہے کہاں سے پانی لائے کہاں سے تعویز لائے یاد کیے گا اگر اللہ کا گھر ویران پڑھا ہے تو پھر آپ کے گھر میں آبادیاں کہاں سے آئے بتائیں نا کہاں سے آئے ہم جن کی محفل میں بیٹھے ذرا سوچیں نہ سرکار کو اسے پاک کی بارگاہ ایک غلام حاضر ہوا حضور بہت کماتا ہو برکت نہیں ہوتی برکت نہیں ہوتی آج کے پیروں کا حال بھی یہ ہے مرید نے اپنا دامل پھیلایا نہ شکایت کی پیر صاحب نے دو چار بوتل پانی دے دیا دس بیس تاویز دے دیا مرید ناراض نہیں ہونا چاہیے ورنہ نظرانہ بند ہو جائے پیر دس بیس بوتلیں تو دے دیتا تاویز درجنوں دے دے گا مگر نصیحت نہیں کرے گا نصیحت نہیں کرے گا پیر خود سہما ہوا ہے مرید کہیں چھوڑ کے نہ چلا جائے سرکار غوثِ آزم آج کے زمانے کے پیروں کی طرح نہیں تھے انہیں تو دنیا پیرانے پیر کہتے ہیں دستگیر کہتے ہیں روشن ضمیر کہتے ہیں سرکار غوثِ پاک کی بارگاہ نے کہا تو سرکار غوثِ پاک نے اسے پانی نہیں دیا تاویز نہیں دیا فرمایا قریبا قریب گیا نا حضور نے آنکھیں بند بند الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے آنکھیں بند کی فرمایا گھر جا اور جو مہن دروازہ ہے نا اس پہ پردہ ڈال دیں ذرا کہنے نا یا رسول اللہ اس پہ پردہ ڈال دیں میں یہ چاہتا ہوں سارے لوگ ذرا ہاتھ اٹھا کے اتنے نبی کے نام پہ کہنے نا یا رسول اللہ سرکار غوثِ آزم نے فرمایا خانقہ شریف سے نکلا مگر دل ہی دل میں سوچ رہا نہ پانی دیا نہ تاویز دیا ایک کپڑا ڈال دو بازار گیا کپڑا لیا دھر گیا بیوی سے کہا اس کا پردہ بنا بیوی نے کہا تاویز کا نہیں دیا کہا پانی کا نہیں دیا کہا پھر کہا صرف یہ فرمایا پردہ ڈال دو ہم میں بڑا سوچ میں ہوں اس پردے سے کیا ہوگا تو عورت جو تھی نا بڑی پک کی عقیدت والی تھی کہنے لگی کہا تو غوثِ آزم نے ہے ذرا بولیں نہ کہا تو کہا تو غوثِ آزم نے ہے پردہ ڈال دیا گیا برکتیں نازل ہونے لگی جتنا کماتا تھا نا اب اسی میں پورا ہو رہا ہے بچ بھی رہا ہے خوفے لے کر کہ غوثِ پاک کی بارگاہ میں آیا کہا حضور قبول فرما لے فرمایا کیا بات ہے آمدنی بڑھ گئی کہا نہیں ہوئی آمدنی تو اتنی ہے برکت بڑھ گئی ہے آمدنی تو اتنی ہے ذرا مسکرا کے کہہ دینا برکت برکت بڑھ گئی برکت بڑھ گئی تحفوں کو قبول کیا اور پھر اس کے بعد کہنے لگا حضور بس اتنا بتا دیں کہ بات کیا تھیا دروازے پہ پردہ ڈالا نہ پانی نہ تاویز اتنی برکت کا سرکار کو سپاگ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ تیرے دروازے سے بے نمازیوں کا گزر ہوتا تھا ان کی نظریں اندر تک پڑھتی تھی اندر تک آتی تھی اب تو ہی بتا جہاں بے نمازیوں کی نظریں پہنچتی ہو وہاں برکت کیسے ہو سوٹی ہے یاد پکاری کے لوگوں ذرا اندازہ لگاؤ ہم نے کتنی خانقاہوں کے چکر لگا لیے کتنے مزارات پہ حاضری دے لی اور آج بھی ایک کتاب کا رونا ہے کہ ہم نے پانی تو پڑھا لیا پرکت نہیں ہوتی تھی تاویز تو کرنا لیے پرکت نہیں ہوتی ہم دیوہ شریف بھی گئے گئے ہم عجمیر شریف بھی گئے گئے ہم حضور منمور علی شاہ رم رم لالے کی پارکاہ میں بھی گئے گئے مگر گیا باپ ہے ہماری سنی کی مہیدہ تھی یاد کیے گا یہ اللہ آلے بھی تجھے اپنے فیضان سے تبیم مالا مال چلیں گے جب تو اپنے سجدوں سے اللہ کے گھر کو بھر دے گا اللہ کے گھر کو بھر دے گا جب تو اپنے سروں سے اللہ کے گھروں کو بھر دے گا تو پھر اللہ اپنی رحمت سے تیرا گھر ذرا بولے نہ تیرا گھر بھر دے گا میرے دوست ہمیں بدلنا ہوگا اور جب ہم بدلیں گے نا تو پھر یہ آنے والی نسل ہماری بدلے گی یہ آنے والی نسل ہماری بدلے گی آج ہمارے یہ بچے یہ چھے چھے ساتھ ساتھ آٹھ سال کے ددس بارہ بارہ سال کے اگر کہا جائے تو بیس سال کا نوجوان بھی ان محسلوں میں بیٹھنے کا طریقہ نہیں جانتا ہاں اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی ہے کوئی جو نعرہ لگا دے تو جسے پانسو گانے آتے ہیں اسے نبی کے نام کا نعرہ نہیں آتا ہے سمجھ رہے اور اگر کہہ دیا جائے ہاتھ دائیں کتنے لوگ ہیں جو حضور کے نام پہ اپنی جان دے دیں گے تو یہاں کوئی ہاتھ نہیں ہے جو نیچے رہ رہے گا یار سوچیں جو نبی کے نام کا نعرہ لگانے میں شرماتا ہو جو حضور کے نام پہ کھڑے ہو کر کے یار رسول اللہ کا نعرہ نہ لگا سکتا ہو اس سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں اللہ کرے میری بات آپ کے ذہن سے آپ کے دل میں اتر جائے آج ہمارے چھ سال کا بچہ آٹھ سال کا بچہ دس سال کا بچہ ان بچوں کی یہ حالت ہے انہیں مسجدوں میں جانے کا صحیحہ نہیں معلوم مسجد کا آدم نہیں آتا حضور خوصو پاک کی محصر میں کیسے بیٹھا جائے جائے کیسے سبان اللہ کہا جائے جائے کیسے نعرا لگایا جائے جائے یہ بھی ہمیں نہیں آتا اس کی اصل وجہ کیا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہم اور آپ ہیں اس کی صداق مامام ہیں اگر پاپ اچھا ہوتا تھا تو اولاد اچھی ہوتی تھی مامام کیسے ہوتے ہیں اولاد ایسی ہوتی ہیں یاد کیے گا ہمارے پس سال کا بچہ مسجد کا عدب نہیں جانتا اور وہاں کربلا نے آقا ایمان حسین کے چھے مہینے کا بچہ بھی یہ جانتا ہے کہ رائے خدا میں سر کیسے دیا جاتا رائے خدا میں سر کیسے دیا جاتا معلوم کیوں باپ لا جواب ماں بے میخال تھی تو پھر بیٹی بھی تو ایسے ہوئے اگر ہم چاہتے ہیں نا اور کتنے لوگوں کی یہ شکایت بوڑے ماں باپ کبھی کسی عالم کے پاس کبھی کسی پیر کے پاس کبھی کسی معاوز کے پاس جا کر کہ روتے ہیں میرے بیٹے کے جب سے شادی ہوئی میرا بیٹا میری نہیں سنتا ہے میری نہیں سنتا ہے میری نہیں سنتا چھوڑ دیا اس نے میں بیمار ہوں دبا لاکھیں نہیں دے میں بھوری ہوں اس عمر میں سولے میں روٹیا پکانی پڑتی ہے یقیناً تیرے ساتھ میں ہمدردی ہے مگر یاد رکھیے گا اگر آئے دن آئیں آپ کی زندگی میں اس سے بچنا چاہتے ہیں تب پھر آپ بھی مدینے والے کے غلام بن جائیے ماں بھی مدینے والے کی غلام بن جائے دیا کیے گا جب آپ بھی مدینے والے کی عاشق ہوگی مدینے والے کی غلام ہوگی تب پھر وہ یہ پیچانے کی کہ باپ جنب کے دروازوں میں سے پیچ والا نروازہ ہوتا ہے اور ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے ظاہر سباب اگر باپ بیٹھ کر کے تاش کے پتے پھیٹے گا تو بیٹا بھی دیکھ کے وہی کریں گے ہاں اگر ماں بیٹھ کر کے ازان و نماز کے وقت سیریل دیکھیں گے تو پھر گھر کی بیٹیاں بھی تو وہی کریں گے بیٹے بھی تو وہی کریں گے اور یہ ہوتے ہوتے آگ یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے ہمارے پاس اتنی جرات ہے اتنی حمد ہے اتنا حوصلہ ہے کہ اگر کوئی باپ کو کہ جائے ہم چھوڑیں گے نہیں ماں کو کہ جائے ہم چھوڑیں گے نہیں اگر کوئی ہماری زمین چھیننے کی کوشش کرے تو ہم اسے نشت و نابود جب تک نہ کر دیں چین کی ساس نہیں لیتے ہیں مگر دیکھیں نا کتنا برا وقت آ گیا کتنا بھیانت دور آ گیا آج ہمارے حجور کو برا برا کہا جا رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رہیتی ہے ہمارے دل میں احساس تک نہیں ہوتا ہے ہمارے دل میں اس بات بات خیال تک نہیں ہوتا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میدان میں نکلو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جن کا اعلان کرو نہیں 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 ہم تو آمن والے ہیں ہم تو سکون والے ہیں مگر اتنا ضرور کہتا ہو اگر باپ کو گالی دی جائے تو اتنا درد نہیں ہونا چاہیے جتنا حضور کی گلائی درد ہونا چاہیے سمجھ رہے آپ اگر کوئی ماں کو برا بلا کہے اتنا درد نہیں ہونا چاہیے جتنا رسول پاک کو برا بلا کہنے پہ ہمیں درد ہونا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا رشتہ ہمارے باپ سے بے شک ہے ہماری ماں سے بے شک ہے مگر ہمارے باپ سے بھی زیادہ رشتہ ہمارا گہرا ہمارے نبی سے ہے ہماری ماں سے بھی زیادہ گہرا رشتہ ہمارے نبی سے ہے میں کیا عرض کر رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں پہلے ایمان ہے ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں آپ پوچھیں اپنے خطیب و ایمان ایک آدمی ایک لاکھ روپے خرج کر دے ایک لاکھ روپے اور حضور کا جلسہ کر دے لیکن وہ ایمان والا نہیں آپ پوچھیں فائدہ ملے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہوگا بولے نا ہمارے سارے عمل بعد میں ہیں ایمان بولے نا ایمان تیچھے بھالے ذرا ہاتھ دا کے ایمان ایمان پہلے ہے ایمان پہلے ہے سب کچھ بعد میں ہے اور ایمان ہے کیا ایمان ہے کیا تو ہم نہ بتائیں گے ماں ہے عالم ہم خادری سے قبلہ نہ بتائیں گے یہ حضرت نہ بتائیں گے یہ میمبر والے نہ بتائیں گے وہ بتائے گا جس نے یہ بتایا ہے سر پر کہوں کے مالک کو مولا کہوں تجھے بازے شلیلے کا بولے سیبا کہوں تجھے جب میں نے ایمان پہلے سے پوچھا ہا ایمان پہلے سے آپ بتائیں ایمان ہے کیا تم میرے ایمان کہتے ہیں اللہ کی سرطابہ قدر شان ہے یہ انسان ہی ایمان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میرے نیچان ہے یہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک عالی حضرت جشنے گوصل ورا کانفرنس نعرے تکبیر نعرے رسالت ایمان یہ کہتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ ہمیں قبول نہیں ایمان ہے تو سارے عمل اللہ کی بارگاہ ہمیں قبول ہوں گے اور ایمان ہے کیا حضور کی محبت کو ایمان کہتے ہیں اب تو آسان ہو گیا حضور کی محبت کو ایمان کہتے ہیں حضور کے پیار کو ایمان کہتے ہیں حضور کے ہیشی کو ایمان کہتے ہیں اگر ایمان نہیں تو پھر ہمارا جاگنا بھی بے گا ہمارا بیٹنا بھی بے گا ہمارا جلسہ کرانا بھی بے گا ہمارا یہاں آنا جانا بے گا اور اگر ایمان ہے تو انشاءاللہ جب تک دنیا میں رہیں گے جب تک دنیا میں رہیں گے تب تک ہم کہیں گے تب تک ہم اعلان کریں گے عرش حق مسلمت رفاق رسول اللہ کی دیکھتی ہے عشر میں عزت رسول اللہ کی لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا تکتی ہے جو نائم میں لعمت رسول اللہ کی اور جب ہم قبر میں جائیں گے تب تہیں گے قبر میں لہرائیں گے تاہشر چشنے نور کی جلدہ فرما ہوگی جب جلدہ رسول اللہ کی اور جب میدان امیشہ ہوگا تو میرے امام عالی حضرت آگے آگے ہم سارے غلاب پیچھے پیچھے ہوں گے اور ہم سارے غلاب یہی نعرہ لگا رہے ہیں تجھے اور جلد سے کیا مطلب وہ آبی دیر ہے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہم رسول اللہ جنت رسول اللہ بس اتنا لمبا سفر میں نے کیا اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد ماہِ عالم بھائی کا ذریعہ سے اللہ انہیں سلامت رکھے ان کی عمر میں برکت اتا فرام اتنا لمبا سفر کیا میں نے حضرت کے ذریعے سے آپ سے ملاقاتیں ہوں آواز یہ پیاری باتیں ہوں اللہ سلامت رکھے آپ مگر میرے دوست آپ جب بھی سجدہ کریں نہ راتوں میں اٹھ کے اللہ کی بارگاہ ہمیں جب ہاتھ گایا کریں تو بس مولا کریم کی بارگاہ ہمیں ایک دعا مانگا کریں مولا مجھے بھی آقا کا غلام بنائے رکھنا میری نسل کو بھی آقا کا ذرا بولے نہ آقا کا غلام بنائے رکھنا یہ تڑی سی خاموشی اگر آپ توڑے نہ تو اور زیادہ اچھا لگے تڑی سی خاموشی اور یہ بھی ہے نہ یہ ہمارے مومز میں جو زبان ہے اگر یہ حضور کے لیے نہ بول سکی تو پھر اس زبان کا مطلب کیا ہے کیا کریں گے ہم ایسی زبان کا میرے امام نے کہا نا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقام تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے پتن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہمارے جہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں ذرا ہاتھ اڑا کے کہنا یا رسم اللہ سارا مجمع سارا مجمع جب نبی کی بات آیا کرے نا بولا کرے اور اگر آپ نبی کے لیے نہ بولے تو پھر زندگی میں کبھی نہ بول پائیں سچی بات کرو کبھی نہ بول پائیں اللہ کی بارگاہ ہمیں دعائیں مانگا کرے مولا مجھے اور میری نسل کو اپنے حبیب کا عاشق بنا اپنے پیغمبر کا عاشق بنا اپنے محبوب کا عاشق بنا آج ہم جلسے بھی کرتے اور کرنا چاہیے ہم نہ کریں گے تو کون کرے اور میرے امام نے تو اس حوالے سے آخری تیل دھوک دی ہشل تک ڈالیں گے ہم پیدائیش ہے مولا کی دھوم مصر فارس مجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رسا دم میں جب تک دم ہے فکر انگلہ سناتے جائیں گے ہم نہیں کریں گے تو کون کرے ہم نہیں منائیں گے اپنے نبی کا جلسہ تو کون منائے گے ہم نہیں مغداد والے کی گیاروی کریں گے تو کون مگر میرے دوست جہاں ہمیں سرکار غوثِ آزم کا جلسہ کرنا ہے جہاں آقاِ کریم کی محفل سجانا ہے وہیں ہمیں دل میں یہ بھی ارادہ کرنا ہے کہ جلسے میں جاؤں گا جو بیان ہوگا اسے سنوں گا اور سننے کے بعد کوشش کرنا ہے اس پہ عمل کرنا ہے میں آپ سے قسم نہیں لوں گا کہ آپ اب آج وقت میں سے کسی وقت کی نماز آپ سے نہ چھوٹے مئی قسم لینے کے لیے نہیں آیا بلکہ صرف اتنا کہنے کے لیے آیا ہوں یار اللہ نے اپنے محبوب کو جو میراج کی رات میں تحفہ دیا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہمارے لیے ہے ہمارے لیے ہے تو پھر کوشش کریں جتنا وقت ملے جتنا وقت ملے آپ ایک پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں چھکائیں جب آپ کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں چھکے گی تو یقین جانے ہیں رب کی رحمت رب کی رحمت کو جوش آئے گا اور کبھی نہ کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کے دل کی ساری تمنا پوری ہو جائیں گے ساری تمنا پوری ہو جائیں گے جو آپ کو کوئی نہ دے سکا نہ وہ اللہ کی بارگاہ ہمیں سے آپ کو بلنے لگے گا وہ اللہ کی بارگاہ سے آپ کو عطا ہونے لگے گا لیکن نماز سے پہلے روزے سے پہلے حج سے پہلے زکاست سے پہلے عبادت و تلاوت سے پہلے سجد و بندگی سے پہلے ہمیں سب سے پہلے حضور سے سچی محبت کرنا سمجھ رہے آپ حضور سے سچا پیار کرنا ہے اپنے آقا سے سچی محبت کرنی ہے اپنے آقا سے سچا پیار کرنا ہے آپ دیکھیں نا محبت کی بات آگئی تو پھر سنیں ایک صحابی ہے حضور کے حضرت عبداللہ بن زید انساری رضی اللہ تعالی حضور کے صحابی ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں آج اگر کھیتوں میں کام کرنے بالا ہے تو وہ وورد رہ دیتا ہے امام صاحب کہاں وقت ملتا ہے ہم تو کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں ہم تو کھیت دھلیان میں رہنے والے ہیں یار سوچے نہ ہمارے اصلاف سے بھی تو کام کیا ہے یہ اچھی بات ہے کہ آپ کھیتوں میں کام کرتے ہیں مگر یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اس کام کا بہانہ بنا کر کے آپ نمازوں سے دور ہو جائیں عبادت سے دور ہو جائیں اگر وقت ہو گیا نہ محضر نے اعظام کہتی ہے عام مسجد نہیں آسکتے تو کھیتے کنارے عام مسلح بھی چاہیئے رکھ بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیے اور پھر دیکھئے اللہ آپ کی فصل میں کیسے برکتیں آتا سرمائے کھیت کا کنارہ آپ کا سر سجدے میں ہو اور پھر دیکھیں نہ اللہ کیسی برکت کا فرمائے آپ کی فصل میں اللہ کیسی بہار عطا کرے حضرت عبداللہ بن سعید انساری رضی اللہ تعالی پانی لگا رہے ہیں کھیت میں کام کر رہے ہیں آپ کا بیٹا دور پہ پہنچا اور پہنچا جب قریب نہ تو حضرت عبداللہ بن سعید انساری رضی اللہ تعالی نے دیکھا آنکھوں سے آنسو بے رہے ہیں ہاپتا کامتا وہ آیا ہے حضرت عبداللہ بن سعید انساری رضی اللہ تعالی نے کام کو بند کر دیا اور کام بند کرنے کے بعد فرمایا کیا بات ہے میرے بیٹے کیا کوئی معاملہ ہو گیا گھر میں کوئی پرشانی آ گئی حضرت عبداللہ بن سعید انساری رضی اللہ تعالی نے جب سوال کیا آپ کا بیٹا رو رہا تھا پہر سادہ رونے لگا اور رو کر کے کہا بابا ایسی خبر ہے جسے آپ سنیں گے نا تو آپ پی رونے لگے گے عبداللہ بن سعید انساری رضی اللہ تعالی نے پیچینی کے عالم نے کہا بیٹے جلدی بتانا یہ خبر کیا ہے بیٹے نے لوکوں کے کہا بابا نبیوں کے ارام وصال فرما گئے ہیں اب سوچیں نہ ایک عاشق کے لیے یہ خبر کتنی تکلیف لیتے ہوگی کیا بیٹی ہوگی اس وقت حضرت عبداللہ بن سعید انساری رضی اللہ تعالی جب یہ سنا ہوگا سرکار وصال فرما گیا میرے حضور نے ظاہری طور پر دنیا کو الویدہ کہ دیا ہے حضرت عبداللہ بن سعید انساری رضی اللہ تعالی اتنا سنا سننے کے بعد وہی وہی کھڑے کھڑے اپنے کھیت میں ہی کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے عرض کیا مولا جاب تیرا محبوب تیرا حبیر ہمارا آقا نہ رہا تو تیرا اے مولا ہماری آنکھوں کی لوشنی لے کے کیا کرے گی اے پروردگار یہ لوشنی اس لیے پسند کرتا تھا کہ یہ آنکھیں جو ہیں ان سے آقا کا چہرہ دیکھا کرتا تھا مولا کا چہرہ دیکھا کرتا تھا اب جب حضور کا وصال ہو گیا ہے حضور اب ہمارے بیچ میں نہیں رہے تو اے مولا پھر ان آنکھوں سے کیا دنیا کی منگینیا دیکھوں گا کس کو دیکھوں گا اے مولا میری آنکھوں کو واپس لے لے میری روشنی چھین لے بس لیے دعا کرنا تھا آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اے ٹکاری کے لوگوں اسے محبت کہتے ہیں اسے پیار کہتے ہیں حضرت عبداللہ بلزہید انساری کہتے ہیں اگر حضور نہ رہے تو پھر آنکھوں کی روشنی رہ کے کیا کرے گی نہیں چاہیے مجھے آنکھیں آنکھیں اس وقت محبوب تھی جب محبوب کا بدوہا چہرہ سامنے تھا محبوب کا روخِ زیبا سامنے تھا محبوب کا چہرہِ انور سامنے تھا اب جب محبوب کا اللہ میری آنکھیں واپس لے لیں آنکھیں اللہ نے لے لی بل سے جو بات نکلتی ہے سر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے ذرا سوچیں یہ صاحب ہی ہے جو اتنی بڑی بڑی قربانی آتے رہے ہیں اور آج ہماری کیا حالت ہو اگر امام صاحب کہتے ہیں سادھی میں پیجے نہیں مگانا رسول خدا ناراض ہوں گے ماننے کو تیاریہ آپ سوچیں توائیفوں کا ناچ نہ کربانا ماننے کو تیاریہ ایک طرف اپنے آپ کو حضور کا غلام بھی کہتا ہے ایک طرف دیجے بجا رہا ہے ایک طرف گانے بجا رہا ہے ایک طرف بہو بیٹی کو نچانے کے لیے میدان میں چھوڑ رکھا ہے یار یہ کون سی عشقی ہے یہ کون سی محبت ہے خدا کے لیے سمجھے یہ حضور کی محبت نہیں یہ حضور کا پیار نہیں پتھوکاتے رہے ہیں اور یاد رکھیے گا اگر آپ جندگی حضور کی نام سلمانیوں میں گزارتے رہے ہیں تبھر مجھے بتاؤ نہ قبر میں کیسے حضور کی چہرہ دکھاؤ گے اور قیامت کے میدان میں کیا سی کہو گے یا حضور اللہ ہم آپ کے عاشق ہے ہم آپ کے غلام ہیں ہم آپ کے چہنے بالے ہیں میرے تو جندگی ایسی گزارو ایسی گزارو کہ اب تو اگر بیگانے دیکھے تو وہ بھی دیکھ کر کہ یہ حضور کا عاشق جا رہا ہے یہ حضور سے محبت کرنے والا جا رہا ہے یہ حضور سے پیار کرنے والا جا رہا ہے اللہ کرے میری باتیں آپ کے ذہن سے آپ کے دل میں اُکریت ہو اور مولا ہم جب یہاں سے جائے تو ہمارا سینہ حضور کا مدینہ ہو ذرا بولے نا آمین ذرا سارے لوگ ہاتھ اڑھا کے کہہ دیں آمین ہمارا سینہ حضور کا مدینہ ہو میں آپ سے ایک بات اور کہتا اب دعاوں میں کیا مانگنا ہے اللہ ہمیں بھی حضور کا عاشق بنائے اور ہماری نسلوں کو کو بھی حضور کا عاشق بنائے اور خدا کرے ہماری زندگی ایسی زندگی ہو جائے کہ ہم اٹھے ہیں بیٹھے ہیں چلیں گھر میں ہوں دکان میں ہوں کھیت کھلیان میں ہوں ہماری ایک ایک دھڑکن کی آواز یہ ہو کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں جہاں ہماری بولی یہ ہو عاشق پیرے صدقے جلے سے چھتے سستے جو آگ ادھا دے گی وہ آگ لگائے گا ایک صحابی ہے بڑے غریب صحابی معلوم کام کیا کرتے تھے خجوروں کی ٹوکری اپنے سر پہ رکھ کر سمجھ رہے آپ اپنے سر پہ رکھ کر کے مدینہ شریف کی گلیوں میں خجور بیچا کر سمجھ رہے آپ تقریبا گیارہ یا بارہ بچے تھے اور جو خجوریں بچ جاتی انہیں گھر لے جاتے خود بھی کھاتے اپنے بچوں کو کھلاتے مسائلما کذاب کا نام سنا ہے یہ وہ اس نے خط لکھا تھا میرے حضور کو توجہ ہے نا پیچھے والوں ذرا ہاتھ دا کہ اللہ ایک خط لکھا تھا اور کہا محمد ابن عبداللہ جب تک آپ حیات ظاہری میں ہو آپ نبی ہو اور پھر آپ لکھ کر دو کہ آپ کے بعد میں نبی ہوں یا پھر دوسری بات یہ مان لی جائے کہ عاد عرب کا میں نبی ہوں راد عرب کا آپ نبی ہیں جب یہ خط پہنچانا میرے حضور کی بارگاہ صحابہ کا جھنم لگا ہوا ہے میرے حضور نے اس خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد میرے حضور نے اس خط کا جواب لکھا اور اس میں لکھا ہے مسئل ما تو کذاب ہے کذاب ہے کذاب ہے ذرا بولے نا یا رسول اللہ تو جھونٹا ہے جھونٹا ہے جھونٹا ہے سمجھ رہا صحابہ کا جرم لگا ہوا تھا یہ جو پوکری میں خجور بیچنے والے صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ آئے نا اور اس مجمع میں بیٹھ گئے میرے حضور نے مسئل ما کے خط کا جواب لکھا اور لکھنے کے بعد پھر فرمایا ہے کوئی جو اسے مسئل ما قذاب کے دربار میں لے کر جائے بڑا ظالم تھا بڑا ظالم وہاں جانے کا مطلب موت کے موں میں جانا سمجھ رہے آپ موت کے موں میں جانا لیکن وہ غلام تھے ہماری دعوے تو کھوکلے ہیں ہماری باتیں تو صرف باتیں ہیں مگر ان کے دعوے سچے تھے ان کی محبت سچی تھی ان کا پیار سچا تھا خوگ لگی تھی خجور کھا رہے تھے جب حضور نے کہا طول ہے جو اسے مسلمہ کے دربار میں لے کر جائے تو حضور حبیب نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا رسول اللہ میں جاؤں 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 ذرا کہہ دیں سارے لوگ یا رسول اللہ پورا مجمع یا رسول اللہ اور محبت سے یا رسول اللہ میں جاؤں گی خجور کے جو ٹکڑے تے چبا رہے تھے صحابہ کے چہروں پہ گرے صحابہ نے کہا حبیب پہلے کھانے اس کے بعد کہنا تو حضرت حبید کہنے لگے اگر کھانے میں لگا رہا تو بازی کوئی اور مار لے جائے گیا بازی کوئی اور مار لے جائے گیا یا رسول اللہ میں جاؤں میرے حضور نے فرما جاؤ گی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں جانے کو تیار ہوں سرکار نے اپنا نیزہ مبارک دیا ذرا بولے نا سبحان اللہ نیزہ مبارک دیا آپ نے نیزہ لیا اور ملکر کے جب چلنے لگے میرے سرکار نے فروایا وہ مسلمہ کا دربار ہے حضرت 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 ملکر کے کہتے ہے یا یسول اللہ میرے باب آپ پر قربان ہو میں آپ کا غلام ہوں در کیسے سکتا ہو سبحان اللہ ذرا بولیں نا در در کیسے سکتا ہوں اتنا کہان چل دیئے اور جب مسلمہ کے دربار میں پہنچے تو نیزہ گالا اور جب نیزہ زمین گالا دا تو مسلمہ نے کہا کون ہے اور یہ طریقہ کیسا ہے تو کون ہے کہاں سے آیا ہے حضرت حبیب بن سعید کہتے ہے میرے نیزہ جارنے کا انگاز نہیں بتاتا ہے میں مدینے والے کا غلام ہوں میں مدینے والے کا غلام ہوں کیا کرنے آیا ہے خط کا جواب لے کے آیا ہوں جب اتنا مسلمہ کو خط دیا گیا اور جب اس نے خط پڑھا تو آگ بگولا ہو گیا اس میں لکھا تھا تو جھونٹا ہے مسلمہ کہتا ہے اے حبیب یہ تو تیرے نبی کا کہنا ہے کہ میں جھونٹا ہوں اب ذرا یہ بتا تیرا کیا خیال ہے تو حضرت حدیب کہتے ہیں اس میں خیال والی تو کوئی بات ہی نہیں جب نبی نے کہ دیا تو جھونٹا ہے تو اب سامن مروں سے بھی اگر تیرا جھونٹا ہویا جائے تیب نہیں جھونٹا ہے اب تو قیاء جھونٹا ہی رہے گا نبی نے جھونٹا کہ دیا وہ زباد جس کو سب سن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھ سلام ہوتے ہی ہر بات وز خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھ سلام آسمان بدل سکتا ہے زمین بدل سکتی ہے لیکن نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا زرہ بولیں نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ مسلمہ کذاب کہتا ہے دیکھتا نہیں دائیں بائیں آگے پیچھے میرے سپاہی یہ تلواریں میری ہیں یہ نیزے میرے ہیں یہ بھالے میرے ہیں یہ برچیا میری ہیں یہ سارے سپاہی میرے ہیں یہ دربار میرا ہے یہ تخت میرا ہے دیکھتا نہیں تلواروں کی طرف تو حضرت حبیب بن سید کی آق سے آس گرنے لگے اور روکے کہا تلوار کی طرف دیکھ تلوار کی طرف دیکھ میں تلوار کی طرف کی دیکھو جب میں نے اپنے آقا سے جب میں نے اپنے مولا سے تیرے خب کا جواب لیا تھا نا تو جو میرا دود پیتا بچہ ہے میں نے اس دود پیتے بچے کی طرف نہیں دیکھا تھا تیری تلوار کیا دیکھو تیرے نیزے کیا دیکھو تیرے پالے کیا دیکھو تیری پرچیا کیا دیکھو تیرے پربار کیا دیکھو اتنا کہانا مسائلما کہنے لگا یاد رکھنا حدی جان کبانی پرے کی حضرت حدی کہتے ہے حلال محمد جان دینے سے نہیں کرتے جان جائے یاد جائے مجھو پر مجھو زندہ بابا مار رہ رسالت علماء اہل سن زندہ بابا بہت اچھا اللہ سلامت رکھے آپ اللہ کرے میری آپ سے پھر ملاقات مگر خدا کے لئے میں نے آپ صرف اتنا مانگے اے اللہ مجھے بھی حبیب کا عاشق بنا میری نسلوں کو بھی اپنے حبیب کا عاشق بنا اور جس دن سے تمہارے دل کیلئے بولی تمہیں سنائی دینے لگے کروں تیرے نام پہ جان نہ بس ایک جان دو جہاں فدا ایک جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں جہاں سمجھ جائیے گا ہم کامیاب ہو گئے ذرا سارے لوگ کھڑے ہو جائیں استقبال کریں بولو مشہور معروف اور مختر عمل عدیب شہیر شائر ملک عظم ہندوستان شہین شائر رنگ خاری ملک مجسم صاحب کیمہ کیام ہو رہی ہے ناروں کے ساتھ استقبال کریں نارہ تبیر نارہ رسالت شورہ اہل سنت مسلک عالی حضرت نارہ تبیر نارہ رسالت مشہ شہ سارے لوگ اب کوئی جائے گا نہیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لہجہ بھی حسین ہے اور صورت بھی حسین ہے ذرا کہہ دیں نہ محبت سے یا رسول اللہ ایچھے والے ہاتھ بھا کہیں یا رسول اللہ میں بہت دیر سے آپ سے بات کر اللہ کرے آپ کے کلیدوں میں عشق رسول اتر جائے آپ حسول کے سخت آسی دعاوں میں مانگا کرے تو اپنے اور اپنی نصروں کے لیے عشق رسول مانگا کرے اور عالی حضرت کی زبان میں کہا کرے ہمارے درد جگر کی کوئی دبان نہ کرے کمی ہو عشق نبی میں کبھی خدا نہ کرے کمی ہو عشق نبی میں کبھی خدا نہ کرے دیکھے نا ایک ہماری عشق ہے ہماری دیوانگی ہے ہم کتنے بڑے دعوے کرتے کتنے بڑے آپ ابھی یہاں ہاتھ اگھوایا جا تو کوئی ایسا نہیں ہوگا چھوٹے سے لے کر جو ہاتھ اٹھا کے اس بات کا دعویٰ اپنے اماموں کی تنخواہ میں جو ذرا سے اگر اضافے کی بات آجائے تو چھگڑے پیدا کرنے لگے گود گردن کٹانے کی بات کر رہے ہیں کیا ان کی بات صحیح ہو سکتی ہے کیا اپنے دعوے میں سچے ہو سکتے ہیں نہیں میرے دوست اگر یہ عشق یہ محبت یہ بیار آپ کو اپنے کلیجوں میں چاہیے تو پھر آپ کو امام رضا خان فضل بریل رضی اللہ ہو کے نقش ستم پر چل کر کہ ہر حمل میں یہی کہنا ہو گا میں مکرم ہوا مجھے ساتھ لے لو رسطے میں حید سمجھ رہے ہیں میری آپ سے پہلی ملاقات جو مجھے ہو سکا میں نے آپ کو وہ دیا ہے اور اللہ کرے جتنا دیا ہے اگر آپ کو ہی لے کے چلے گئے تو ایک وقت ایسا آئے گا آپ نہ بن سکے لیکن آپ کی نسلوں میں مجھائی پیدا ہوں جو دین کے لیے ایسے کان نام انجام دیں گے کہ دیکھنے آلی دنیا یہ آلی اکبر کے غلام ہیں اندہ بات گھنٹے دو گھنٹے میں بھاگنے والی قوم اپنے حضور کے جلسوں سے اپنے حضور کے نام پہ گردنے نہیں کتا سکتی ہے اور یاد رکھئے گا پھر آپ سے کہہ رہا میرے پیارے بھائی غلام مور مجسن صاحب قسم اللہ کی پورا ملک سننا چاہ اور ابھی آپ سنیں گے تو سنتے ہی رہ جائیں لیکن پھر بھی آپ سے کہہ رہا کہ نبی کی ناتیں سنیں یہ پڑھنا بھی عبادت اور سننا بھی میں نے آپ سے پہلے کہا لیکن جو تقریروں میں آپ سے باتیں کی رہے ان پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے آپ کی زندگی بدلے گی اگر آپ نصیحتوں پہ عمل کریں اس دور میں جو جلسے ہو رہے جو تقریر ہو رہی جو نبی کی نات خانی ہو رہی ہے یہ سارے کام ہو رہے اس کے باوجود قسم اللہ کی دل میں گھٹن سی ہوتی سمجھ رہا اور ہم تو دعا کرتے ہیں مولا کہ جس دور سے جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں مولا ہماری نسلوں کو ایسا وقت نہ دکھائیں سمجھ رہا کہ حضور کی شان میں توہین کی جائے اور ہم خاموش رہیں ہم سے کچھ نہ ہو سکت اللہ ہماری نسل کو ایسا وقت نہ دکھائیں آپ کو احساس نہیں ہے آپ نہیں سوستے ہیں مگر آپ امام مالک رضی اللہ سے پوچھے یہ عشق بالوں سے پوچھے نا تو آپ کی آنکھیں بھی روئیں گی آپ کا دل بھی روئے گا مدینہ شریف کے جب راستے میں آپ چلتے دیوار کے اس طرف اور چلے کا انداز یہ تھا کہ آپ کے جسم پہ جو لباس ہوتا تھا وہ دیوار کی گھسٹ سے پھڑ جاتا تھا کسی نے کہا حضور بیٹ میں کیوں نہیں چلتے تو فرمایا بیٹ یہ اس خیال کے نہیں چلتا ہو کہ بیٹ میں نبیوں کا امام چلا ہو اور جہاں نبیوں کے امام کے قدم مبارا پڑے ہو وہاں مان کا قدم پڑ جائے یہ عشق کی توہین ہمارے اندر اس کے رسول اللہ ہی نہیں ہم تو صرف باتیں کرنے والے یہی حضرت امام مالک مدینہ شریف میں جب پرانی چیز دیکھتے تھے تو آپ لپٹ جاتے تھے اگر پوچھنے والا پوچھتا تھا حضور یہ کیا ہے یہ کیا ہے لکھا کہاں ہے فرماتے تھے کتاب عشق میں ایسا کرتے کیوں ہیں تو فرماتے ہیں یہ پرانی ہے ہوتا ہے میرا نبی در سے گذرا ہو اور نبی کے جسم انور کی جسم اطاہر کی خوش سے نبی کے جس نے اطاہر سے حماد و نسوی یہ ہوا اس پرانی چیز سے تکرا کے گذری ہو اس لیے میں تکرم رہا ہو اس لیے یہ سے دے رہا سبحان اللہ سبحان اللہ پوری زندگی آپ دیکھیں کسی نے پچیس ہج کیے کسی نے ستائیس ہج کیے کسی نے چودہ پندرہ اور جس کو جتنا موقع ملتا ہے کرتا ہے امام اللہ نے اپنی زندگی میں ایک ہج کسی پوچھا حضور اتنے قریب ہیں مدینہ شریف ہیں پھر بھی کیوں نہیں جاتے فرمایا در ہے مدینہ شریف سے نکلو اور موت آئے میری تمنا یہ ہے کہ موت آئے تو نبی کے شہر میں آئے ذرا بولے نہ موت آئے سارے لوگ ہاتھ پھا گئے یا رسول اللہ تو نبی کے شہر میں آئے آپ بھی دعائیں مانگا کریں ہم بھی دعائیں مانگا کریں ہماری زندگی کا اصل مقصد جب پورا ہوگا جب ہمارے سینے اس کے رسول سے لبریز ہوگا سمجھ رہا ہمارے سینوں میں اس کے رسول ہوگا بات مکمل کر دو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ نے کہا اے مسلمان تو کہتا ہے میری تلوار دے جب میں نکلا کھنا تو میں نے دودھ پیتے بچے کی طرف نہیں دیکھا تھا تیری تلوار کیا دیکھو تیرے تیرے بھالے کیا کیا دیکھو کتنا سننا تھا مسلمان کا بھالا ہو گیا اٹھا تخت سے قریب آیا اور پھر اس کے بعد داہی نے کندھ پر اپنی تلوار کو رکھا اور رکھنے کے بعد نے کہا کہا حبیب اب بھی وقت ہے مجھے بتا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے تو حضرت حبیب کہتے خیال والی تو کوئی بات نہیں جو نبی نے کہ دیا اب وہی قیامت تک رہے گا نبی نے تجھوٹا کہا اب تو قیامت تک جھوٹا ہی رہے گا مسلمان نے تلوار چلائی تھی جایا بازو غد کے زمین پہ گرا تھا خون کا فوالہ نکلا تھا دوسری طرف تلوار بازو پہ کہا تھا اب بتا اب کا خیال ہے کہا پوٹ پہ کیا ہے وہی جو پہلے جوا وہی جوا ہے پھر تلوار چلائی گئی ہے بایا بازو غد کو زمین پہ گرا ہے خون ہوئے رہا ہے حضرت حبیب بن زی برد اللہ موز مسلمہ کذاب کہتا ہے بایا بازو تلوار اور پھر مدیلہ شریف کی طرف اپنا روح کرتے ہیں اور آنکھوں میں آنشو دھرے ہوئے ہیں روح کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے بیور پیتے بچے کو نہیں دیکھا آپ آخ خط دیکھا اور لے کہ اس سالی کے دربار میں آگیا یا رسول اللہ کیا بازو کٹ گیا ہے بازو کٹ گیا ہے آخ گر گر کٹ نی والی ہے آپ کوئی میرا سلام پہنچانے والا نہیں ہے میرا سلام پہنچانے والا نہیں ہے بس اتنا کہا ہے ادھر سیلم کذاب نے تلوار چلائی سر تن سے چھدا سوا ہے ادھر صحابہ کے جھل مرے میرے آخ نے ہوا سلام کہ کر کہ سر مرے آخ اے حبی یبارہ کو جنب میں رہوگا ہوا ہی میرے ساتھ تجھے بھی لگا نارہ تبیر نارہ رسالت خیزان غدور ووسی عظم مسلک عالی حض اسے نبی کی غلامی کہتے ہیں اسے نبی کی محبت کہتے ہیں اسے نبی کا پیار کہتے ہیں آپ خوب جلسے کریں جلسے ہم نہ کرائیں گے تو کون کریں یہ ہمارے حصے میں آئے یہ ساری نعمت بلیلی کے امام کے تبسل سے ہمیں اللہ نے عطا فرمائے ہم جب تک زندہ رہیں آقا کا میلات بھی کرتے رہیں بڑے پیار بڑے پیر کی گیاروی بھی کرتے رہیں اور ہمیشہ پوری دنیا کو آلہ حضرت کی زبان میں یہ پیغام سناتے رہیں گے واہ کیا مرتبہ اے غوش ہے بالا تیرا پوچھے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا بھائی ماہ مقادری ساہد قبلہ اور ان کے بازوں کی جتنے لوگ طاقت بنے ہوں اس جلسے کو سجانے میں جتنے لوگوں نے محنتیں کی ہیں تاب کیا ہے مولا ہر ایک کی حاضری کو ہر بھی من کل ذنبی وات بھی لئی وات دابانا ان الحمدللہ رب العالمین میرے ساتھ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھیں ایمان کی تازگی کے لئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ ایسے ہی بیٹھے رہے ہیں میرے ساتھ کی محمد سے وفا ہم تیرے یہ چیز ہے